بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پہاڑ جیسا کرز ادا ہو جائے یا مقدمہ میں کامیابی نصیب ہو غرص کوئی بھی ناممکن صورتحال دربیش ہو تو صرف اللہ کی یہ دو نام کا عمل کر لیں یا سبو ہو یا قدوس ہو ان اسماع مقدسہ کو گیارہ سو مرتبہ ملا کر روزانہ عشاء کی نماز کے دعات یا پھر کوئی بھی وقت مقرر کر کے پڑھیں اول و آخر سات مرتبہ درود شریف اکتالیس دن تک اس کے بعد جس شخص کے لیے ضرورت ہو اکیس مرتبہ پڑھ کر تصور میں یا سامنے دم کریں اگر ممکن ہو تو آبزمزم پر دم کریں شہد پر دم کریں اور استعمال کرائیں اسی طرح جو شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا سبو ہو یا قدوس ہو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عظم و یقین کی قوت نصیب ہوگی بلکہ جو لا علاج مریض ہو اس کے مرض سے اطبعہ آجز آگئے ہوں وہ بکسرت یا سبو ہو یا قدوس ہو کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے اس کو شفا نصیب ہوگی بشرتے کہ موت کا وقت نہ آگیا ہو اور جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک اساف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصد آسان ہو جاتا ہے ہوا کیسا ہی مشکل ہو ہر نماز کے بعد سو بار پڑھنے والا صاحبِ باتن و صاحبِ کشف ہو جاتا ہے چھے سٹھ بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے خواہ آسیب کا اثر کیوں نہ ہو بلکہ ان دو ناموں کے ورد سے دین اور دنیا میں ترقی ہوگی اولیاء کا قرب ملے گا عبادت میں دل لگے گا سنت کی طرف رقبت ہوگی ہر کام میں فتہ و نصرت ملے گی دشمنوں پر غلبہ رہے گا رزق کے اسباب پیدا ہوں گے کرس سے جلد چھٹکارہ ملے گا بیٹیوں کے رشتے ملنے کے اسباب پیدا ہوں گے مقصر عجیب و غریب خواہد حاصل ہوں گے انشاءاللہ آپ بس روزانہ یا سبو ہو یا قدوس ہو پڑھتے رہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بیلاؤس خدمت کا جذبہ آپ کی وگڑی بنا سکتا ہے جلدی کریں نیکی میں دیر نہ کریں شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامی پلیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر آذر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ